آپ نے دیکھا موڈی ٹو کے پہلے سال کا حال ایک سمیہ تھا مدیپردیش کے مخمنطری شیورا سنگھ چوہان نرین موڈی کے نام سے بدھتے تھے لیکن سمیہ کا فیر ہے کہ نرین موڈی بی جے پی اور دیش کے مخیہ بنے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہی شیورا سنگھیں اب ان کی باتوں میں انتظر ساف نجر آتا ہے جس طرح کا بیان آج شیورا سنگھ چوہان نے دیا وہ بتاتا ہے کہ اب شیورا سنگھ چوہان بھی موڈی کے بڑے مرید ہیں کرونا کار میں بہت کچھ ہم سے چھوٹ گیا ہے لیکن بہت کچھ مر بھی رہا ہے میرے ایک مطر کرونا کو سوارس وردگ بتا رہے ہیں یہ بات سمجھ سے پر ہے کہ کوئی بیماری سوارس وردگ کیسے ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے اس لئے بیمار کم ہو رہے ہیں کچھ ان کہہ رہے ہیں کہ ہاسپیٹل بند ہیں اس لئے لوگ مر نہیں رہے لیکن میں اس سے سہمت نہیں ہوں میرا ماننا ہے کہ جب بھی پربو کوئی کشت دیتے ہیں تو اس کشت کو سہنے کی شکتی بھی ہمیں پردان کرتے جاتے ہیں پرکرتی کہیں یا پربو دونوں ایک ہی ہیں منوش یہ پرکرتی کا انگ ہے وائرس بھی پرکرتی کا انگ ہے پرکرتی میں کچھ بھی نیررثک یا نیرردیش نہیں ہوتا ہے یہ بڑی آدھیات میں پاتے ہیں ہم منوش یہ پربو کی امائیہ کو سمجھ نہیں پاتے پر یہ پرم ست ہے کہ پربو صدا مانو کے پرتی دیوان ایوان کا لیان کاری ہوتے ہیں آپ بھی پربو میں اپنا وشواس قائم رکھیں اب تک ویگیانکوں کا آقلن ہے کہ کورونا سے کسی بھی دیش میں ادھکتم 0.1% جنسنکیا مرتی کو پراتھ ہوگی لگ بگ پرتیک دیش میں پرتی وش لگ بگ 0.6% سے 1.2% لوگ ویبین کارانوں سے مرتے ہیں اس لئے کورونا کا کل مرتی در پر 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 بھاو یا تو نگڑ ہوگا یا بہت ہی کم ویگیانکوں کے آقلن بدلتے رہتے ہیں اور سنبھلتا آگے بھی بدلتے رہیں گے پر سناتن ست یہ ہے کہ ہم پربو کے ہیں اور پربو ہمارے ہیں یہ ایک اکاٹ ست ہے کہ مرتیو اویشم بھاوی ہے مرتیو سے ڈرنا مورتا ہے مرتیو کو سہر سہر سکار کرنا چاہیے جو سماج مرتیو کے ڈر پر وجہ پراتھ کر لیتا ہے وہ سماج ویروں کا سماج ہوتا ہے اور وہی اس وسندھرہ پر ہر پرکار کی سمردی کا بھوک کرنے کا ادھکاری بن جاتا ہے ہمیں بھی کورونا کوویڈ نائنٹین کو پربو کی لیلیا کے روپ میں دیکھنا چاہیے اور ایک اچھے یدہ کی طرح اس سے بچاؤ کرتے رہنا چاہیے اس کا عرص یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں عوشدیاں یا چکستہ کو نجر انداز کرنا ہے چکستہ ویجیان کو سرکار کرتے ہوئے ہمیں کورونا کے وشاہ میں اپنے من سے بھائے کون نکالنا ہوگا بھائے نکلتے ہی آپ کی جیون شکتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کورونا پوزیٹیف ہونے سے اچھا ہے ہم من وشن اور کن سے پوزیٹیف ہو جائیں ہم سکاراتمک ہو کر ہر وشاہ پرسیتی سے نپڑ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے سپتہ میں یا مہینوں میں کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیاں میں تیجی سے بڑھوطری ہو ایسے میں جو مرتیوں سے بھائیبیت ہو جاتا ہے وہ وشلت ہو جائے گا پرنتو جو مرتی کو آتما کی انت یاترہ میں ماتر ایک سوپان مانتا ہے اس کی شدہ تتھا اس کا وشباس اس سے رہیں گے اس کا جیون چلتا رہے گا بس پوزیٹیف ہو جائیں اور ایتیہات بڑھتے ہوئے جڑ جائیں اپنے کام میں دیکھئے کورونا ہارے گا اور آپ جیتیں گے آپ جیتیں گے تو بھارت جیتے گا نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز